مفتی ارباب شمسی کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں بہتر یہی ہے کہ قربانی کو قربانی کے لیے خاص کریں جائز نجائز بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز نجائز کی بات الگ ہوتی ہے لیکن بہت ساری چیز کا تقوی پر بھی منحصر ہوتی ہیں تو انسان کو جو جانور قربانی کے لیے کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں بس اس کے ذریعے سے قربانی ہی کر رہا ہوں اور اقیق کرنا بھی ایک مستحاب عمل ہے تو یہ بھی کام کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عجب قربانی کے جانور کے اندر ساتھ بڑے جانور کے اندر ساتھ حصے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ساتھ حصے ہونے چاہئے اگر کوئی ساتھ حصے نہ لے گا بلکہ اکیلے ہی ایک ہی پوری جانور کا ایک ہی کر رہے تو اس کے بارے میں کیا ہے اگر کوئی انسان صاحبِ وساط ہے اللہ تعالیٰ نے مال سے نواز رکھا ہے اگر وہ اکیلے کوئی جانور قربان کرنا چاہے ان کے لیے کر سکتا ہے بہتر ہے لیکن ساتھ حصے ویڑ دوسری یعنی ایک جانور مکمل اس کے لئے جائز ہے دوسری لیکن یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ساتھ حصے ہی میرے ہی ہیں ساتھ کی ساتھ حصے ہی میرے ہی ہیں لیکن وہ ایک ہی جانور کے تر مطلب اور تر drew یہ پورے ایک جانور میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی جائز ہے کیونکہ گنجائش ہے کہ آب ساتھ تک اس کے اندر مطلب ہے کہ نیت کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان صرف اپنی طرف سے پورے جانور ایک جانور دو جانور یا چار جانور اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے جائز ہے یہ بھی مطلب وہ کر سکتا ہے ایک سوال اور ہے یہ کہ لوگوں کے دین میں غلط فہمی رہتی ہے کہ میں مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا صرف جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے قربانی ہیں یہ باور بتاؤ کہ آپ لوگ کے قربانی کس کی طرف سے کرنی چاہیے قربانی سے نئے لوگ کی طرف سے کرنی چاہیے مرہومین کی طرف سے کرنی چاہیے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مرہومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے رشتدار ہوں غیر رشتدار ہوں کوئی بھی جس کے یعنی کسی بھی مسلمان کی طرف سے کی جا سکتی ہے قربانی اچھا یہ بھی میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں ترغیب دینی چاہیے اپنے اس ڈسکشن سے کہ صرف قربانی کرنا اپنے رشتہ دالوں کیلئے بھی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ انبیاء کیلئے بھی قربانی کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے نام کا زبا کریں اور اپنے دادا کیلئے بھی کریں اپنے مرہومین کیلئے بھی کریں مرہومین کے بارے میں جب مرہومین کا ذکر آیا تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے جیسے بہت سے مرہومین ایسے ہوتے ہیں جو وسیعت کر کے چلے جاتے ہیں کی ہماری طرف سے قربانی کر دینا اور اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جیسے نہیں کہا لیکن ان کے جیسے اولاد وغیرہ صاحب سروت تھی تو اس نے اب ان کی طرف سے کرتی رہتی ہے تو یہ دو مسئلے ہو گئے ایک تو وسیعت والا اور ایک بغیر وسیعت والا تو ان کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہوگا پھر مرہومین کو جس پر روشن ہی ڈالیں گے اگر وسیعت کرنے والا صاحب وسط ہے مالدار تھا وہ وسیعت کر کے چلا گیا تو اس کے مال میں سے قربانی کرنا ورسہ کے لئے واجب اور ضروری ہوگا کہاں تک جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اس مال میں سے ورسہ کے لئے قربانی کرنا واجب ہوگا اور ان کے گوشت کو فقرہ وغیرہ میں تقسیم کر دے وہی تین حصے لگا دے ایک حساب نے رشتہ داروں میں فقرہ میں اور اس طریقے سے مسکین کرنے تقسیم کر دیں اور اگر وسیعت کرنے والا غریب ہے تو اس وسیعت کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اب اگر ورسہ کرتا ہے تو ان کے طرف سے تبر اور احسان ہوگا کیونکہ اوسیت کرنے والے کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی جب واجب نہیں تھی تو ان کے طرف سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر ورسہ کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ تبر اور احسان ہے اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں اور گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں افضل طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی طرف سے قربانی کی جائے جن کے اوپر قربانی واجب ہے مثلا آپ پہ قربانی واجب ہے آپ اپنے طرف سے کریں بیوی پہ قربانی وہ تو بیوی کی طرف سے کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا باعث سوا باعث فضیلت ہے لیکن اپنا چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا یہ مطلب ہے کہ ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے ناوالغ ہے اس کے قربانی کرنا ضروری نہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ بچہ ہے ناوالغ ہے اس کے قربانی کرنا ضروری نہیں آپ کی قرآہیں اس پر قربانی بالک کے اوپر ہے کس پر واجب ہے بالک کے اوپر واجب ہے جس طریقے شرائط میں سے ہے نا مسلمان ہونا عاقل ہونا بالک ہونا قربانی کے شرائط میں سے ہے کہ مسلم ہونا عاقل ہونا بالغ ہونا اگر کوئی باب اپنا ہے جیسے اگر ایک مسئلہ بیان کہ جاتا ہے کہ اگر بچہ بلوغت سے پہلے حج کر لیتا ہے تو اس کا وہ حج نفلی کہلائے گا بلوغت کے بعد اس کے اوپر حج کرنا ضروری ہوگا اسی طرح اگر بچے کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو قربانی نفلی کہلائے گا لیکن جب بچہ جوان ہوگا بالغ ہوگا تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا اب ان کی طرف سے نفلی کہلائے گا قربانی کر رہے والدین کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے طرف سے صاحب سروت ہیں صاحب مال ہیں اچھی بات ہے کی جا سکتی ہے لیکن وہ قربانی نفلی کہلائے گی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے رشاہ کے طور پر گیارہ وائی دس تاریخ کو دسویں زلحجہ کو قربانی کی دنوں کے اندر ہی ایک مانے اپنے بچے ان کی ولادت ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں ارے اب تو فرض ہویا اس کی فرض کی درجہ میں دیتے ہیں کہ اس بچے کی بھی قربانی کرنا ضروری ہے یہ صدق فطر کے لیے اگر کوئی بچہ مطلب کہ عید کے دل صبح بھی اگر مطلب پیدا ہوا ہے اس بچے کی طرف سے پہلے پہلے تو اس بچے کی طرف سے صدق فطر ادا کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے صبح صادق ٹائم کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس بچے کی طرف سے بھی صدق فطر ادا کرنا نصف سا واجب اور ضروری ہے